اگر تو یہ زندگی اپنے خالق کی طرف سے توفہ محسوس ہوتی ہے فطرت کو دیکھ کے دل بہل جاتا ہے کسی بیمار لاچار کو دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کسی غریب کو دیکھ کے رحمت سے بھڑے جذبات اُبھر آتے ہیں تو پھر سمجھیں کہ آپ اللہ کے کرم سے رحمت اللی العالمین کے راستے پہ ہیں یہی سمت صحیح سمت ہے جو سمت محبوب کی طرف جاتی ہے کامیابی اور نکامی تو مقصد پہ ہے ایک اچھے مقصد میں نکام ہو جانا کسی برے مقصد میں کامیاب ہو جانے سے کہیں بہتر ہے کچھ چیزوں کے فیصلے کر لیں کس وقت کس شیئے کو اہمیت دینی ہے اور کیا نہیں کرنا اگر بھائی بیمار ہے تو پیسے کو اہمیت نہیں دینی میں نے بھائی کو اہمیت دینی ہے ضروری اور رحم میں ایک بال برابر سے فرق ہوتا ہے جب ہم اپنی ضروریات اور اپنی خواہشات میں فرق کرنا سیکھ لیتے ہیں اپنی ڈیزائرز اینڈ نیسیسٹیز کو جان جاتے ہیں تو سمت کا تعین کرنا آسان ہو جاتا ہے اور سمت مل جائے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے کہتے ہیں کہ کنات والا انسان ہی امیر ہوتا ہے وہ بلینئر جو مزید حاصل کرنے کی جستجو میں لگا ہوا ہے کہیں نہ کہیں وہ اپنے اندر سے غربت کو محسوس کر رہا ہے تو چوائیس ایز یورز کہ اصل میں امیر ہونا ہے یا صرف پیسہ بنانا ہے دیو جانس کل بھی لیٹا ہوا تھا نا دھوپ میں دھوپ سے ایک رہا تھا تو سکندر اعظم آیا اور اس نے پوچھا کہ مانگو کیا مانگتے ہو سکندر اعظم تمہیں عطا کرے گا تو اس نے کہا کہ تُو صرف اتنا کر کے سائڈ پہ ہو جا اور دھوپ آنے دے